آج جو ہے آج کے بلاغ میں ہم ایک آڈیو کو ایڈٹ کرنے والے ہیں دوستو ووکل بوت کے اندر میں آگیا ہوں ٹھیک ہے اور وہاں پر ریکارڈنگ میں نے آن کر دی ہے کیونکہ کوئی بندہ نہیں ہے آج ریکارڈنگ کرنے والا تو ریکارڈنگ میں نے آن کر دی ٹیمپو میرے کانوں میں چل رہا ہے بھائی ٹیوننگ میں نے سٹارٹ کر لی ہے یہ ایک شیر آپ لوگ کے سامنے تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں وانا پھر آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ دکھاتے نہیں ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے محمد جاوید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جے اے کیو سٹوڈیو بلاغ تو بھائی آج جو ہے آج کے بلاغ میں ہم ایک آڈیو کو ایڈٹ کرنے والے ہیں اور بھائی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی شکایت ہوگی کہ جاوید بھائی آپ نے چینل سٹارٹ کیا اور میں نے کمیٹس سب کے پڑھے ہیں تقریباً جتنے تین ولاغز اب تک اپلوڈ کی ہیں سب کے میں نے جو ہے وہ کمیٹس پڑھے ہیں اور بھائیوں نے کہا کہ بھائی بہت اچھی انفرمیشن ایسے ولاغ ہم نے کبھی یوٹیوب پہ نہیں دیکھے بھائی آپ لوگوں کی محبت ہے کہ پروفیشنل لائف میں ایک سٹوڈیو میں کس طرح سے ایک کلام وغیرہ تیار ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھا سکوں کہ کس طریقے سے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری محنت تو خیر کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ بھائی ایک کلام بنانا مزاق نہیں ہوتا اس میں جتنی ایفرٹ جتنی محنت ہم لگاتے ہیں تو اس کا اندازہ جب آپ اس کو ایک سکون سے جب ہینٹری میں سنتے نا تب آپ کو ہوتا ہوگا کہ یار کیا کالٹی بن کے آتی ہے خیر تو بھائی آج کا جو بلاغ ہے وہ ایک بہت ہی بہت ہی پیارا کلام ٹھیک ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ کلام ایسا ہے نا جو یوٹیوب پہ کافی لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اور اس کو جب میں ریکارڈ بھی کر رہا تھا تو مجھے مطلب ریکارڈ کرنے میں بھی مزا آ رہا تھا کیونکہ سم ٹائم کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ سن رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو مزا آ جاتا ہے ابھی میں کلام آپ کو سناؤں گا نا آپ بھی بولیں گے آہا کیا کلام آپ جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں تو کلام ہے جناب وہ شہر محبت جہاں مصطفہ ہیں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے تو بھائی یہ ٹریک جو ہے نا صرف ریکارڈ ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ پڑھا ہے زبیر رضا قادری نے کافی لوگ جانتے بھی ہوں گے جو لوگ جانتے ہیں بھائی کمیٹ میں بتائیں آبی زبیر بھائی کو جانتے ہیں کافی لوگ جانتے ہوں گے تو بھائی انہوں نے پڑھا ہے اور یہ کلام جو ہے وہ اپلوڈ ہونے والا ہے سب کچھ ابھی بتا دوں پہلے کلام دکھا دیتا ہوں اس کے بعد باقی چیزیں بتاتا ہوں تو بھائی یہ رہا وہ کلام ٹھیک ہے آپ کو سناتے ہیں ذرا تھوڑا سا پہلے ایک شہر آپ سنیں جہاد محبت کی آواز گونجی کہا انزلانے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا انزلانے دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے تو بھائی مشاء اللہ سے زبیر بھائی بہت اچھی آواز کے مالک ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور بیک ٹریک وغیرہ سب کچھ ریکارڈ ہوا گیا ہے سب دکھاتا ہوں آپ کو یہ تو نارمل سے میں نے دیکھیں یہ تھوڑا کلام جلدی جلدی میں ریکارڈ ہوا تھا اور ریکارڈ بھی مطلب ہوئے وقت تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے تو نارمل سے یہاں اشار میں نے رکھے میں اس کے ٹھیک ہے اور یہ زبیر بھائی کی ہی آواز میں ان کا کورس ان کا موجود ہے ٹھیک ہے ہمیں نیچے ریکارڈ کی ہوئی ہے بیک ٹریک وغیرہ ریکارڈ کیے ہیں اور انٹرو وغیرہ بھی باقی ابھی تھوڑا سا ٹیون کرنا باقی ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کلام میں جب تک ٹیون نہ ہو تو ایک کالٹی اور ایک اچھا جوہنا ہمیں فیل نہیں آ رہا ہوتا تو بھائی اس کو ابھی آپ کو میں نے سنا آپ کو کہیں گے اس کو بھی ٹیون کرنے کی ضرورت ہے تو یس بھائی اس کو بھی ٹیون کرنے کی ضرورت ہے ابھی تو آپ نے یہ رو فائل سنی ہے ٹیون ہو کے آئے گا چھوٹی موٹی چھوٹی موٹی چھوٹی موٹی جو سوروں کی مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ سے بلکل حل ہو جائیں گے بہت اچھا ہو جائے گا اس کی علاوہ یہ کلام جو ہے وہ اپلوڈ ہونے والا ہے ایک بہت ہی زبردست چینل نیا چینل ہے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے لیکن بہت اچھے سے کلام اس کے اندر اپلوڈ ہو رہے ہیں آپ بھی جائیں لازمی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا چینل کا نام ہے ابھی نشید پردکشن ہمارے عبدالباسد بھائی ہیں شائر ہیں کلام وغیرہ لکھتے ہیں عبدالباسد نام ہے تو اس لیے ابھی نشید پردکشن نشید ہے ابھی نشید پردکشن بہت اچھے کلام پہلے کے بھی ان کے ابھی خود لکھتے ہیں مختلف سنا خانس کو پڑھتے ہیں ان کے چینل پر کچھ کلام اپلوڈڈ ہیں باقی کلام کہاں اپلوڈڈ ہیں اس بارے میں مجھے انفرمیشن نہیں ہے مزید اگر آپ لوگ بھی کوئی کلام وغیرہ ان کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کلام فری آف کاؤس دیتے ہیں لکھ کے فی سویلہ لوگوں کو لکھ کے دیتے ہیں ہم دیا کلام ہوگا ہے نہ دیا کلام ہوگا ہے تو ان سے اگر کانٹیکٹ کرنا ہو ان سے جوہرہ کر آپ لوگوں نے جوہرہ کلام وغیرہ چاہیے ان کے پہلے کلام آپ جا کے سنیں ان کے چینل پر بہت سے کلام اپلوڈڈ ہے اگر چاہیے ہو تو آپ اسی ویڈیو پر کمنٹ کر دیجئے گا میں انسیرز کر دوں گا آپ سے کوئی بھی مطلب اس طرح کا کنورزیشن کر کے کچھ بھی اس طرح کا سلسلہ ہو جائے گا مطلب جو بھی ان کا فیس بک پیج ہوگا یا جہاں بھی ہوگا ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ ان سے کلام بغیرہ ان کے لئے سکتا ہے ان کا واتس اپ نمبر شیئر کرنا یا ایسی چیزیں شیئر کرنا یہ میرے خیال سے تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا خیر تو ابھی نشید پرڈکشن بھائی اس چینل پر یہ کلام اپلوڈ ہونے والا ہے اور جب بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کلام اپلوڈ ہو چکا ہوگا کیونکہ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے جو سیکریٹس ہوں جیسے کلام ہے اب یہ اب تک ریلیز نہیں ہوا میں پہلے اپلوڈ کر دوں یہ ویڈیو تو یہ تو نامناسب سی بات ہے اس لئے کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ کام پورا کر لیں تھیک ہے کام کرنے کے بعد کلائنٹ کو دے دیں وہ اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں ایک کیس پبلش ہو گئی اس کے بعد ہمیں اجازت ہوتی ہے ہم پہلے اس سے اجازت لیں اجازت ہو گئی اس کے بعد پھر اس ویلوگ کو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں دوستوں اب جو ہے نا یہ کلام میں اس کو ریڈی کرتا ہوں سٹارٹ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ٹیون کرتے ہیں ٹیوننگ کے تھوڑے سے میں ناظر آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد میں جلدی سے اس کو ٹیون کرتا ہوں اس کا پورس پہلے ہوا بھائے لیکن تھوڑا بہت مجھے بھی ابھی کرنا پڑے گا تو پورس وغیرہ بھی کریں گے پھر مزید آگے کیا کیا کرتے ہیں سب آپ کو دکھاتے ہیں بھائی ٹیوننگ میں نے سٹارٹ کر لی ہے یہ ایک شیر آپ لوگ کے سامنے تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں وانا پھر آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ دکھاتے نہیں ہیں تو بھائی دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے آل موسٹ دیکھیں ٹیوننگ کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کلام کو ساتھ ساتھ سنتے رہیں ٹھیک ہے کہا جب نبی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سنتے رہیں جو لفظ آپ کو اگر آپ کے کان بہت پکے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یار کئی بھی کوئی خرابی ہوگی میں فوراں سے اس کو پکڑ لوں گا تو اگر اس طرح کی آپ کی مطلب مطلب سماعت اتنی اچھی ہے تو آپ اس کو سنیں ٹھیک ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ ہاں یار یہ پارٹ جو ہے تھوڑا سا میسنگ لگ رہا ہے تو اس پوائنٹ کو چھیڑیں اور اس کو ٹیونن کریں ٹھیک ہے اگر آپ یوں کرتے ہیں کہ بھائی میں سب کو چھیڑتا ہوں اور پھر کلام پورا ہی خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو نہ چھیڑیں آپ جہاں پر خرابی آپ کو لگتی صرف اس حصے کو چھیڑیں اور آپ کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا جیسے اب میں اس کو سنتا ہوں یہ کے نا کے کو تھوڑا نیچے کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اتنی سی بات ہوتی ہے ٹیوننگ کی آپ دیکھیں بلکل پرفیکٹ بس یہ ٹیوننگ ہے ٹھیک ہے لوگ اس کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ کر کے یوٹیوب میں میں دیکھتا ہوں لوگ دکھاتے ہیں ہاں سمٹائم ایسا ہوتا ہے ووکلسٹ ایسا ہوتا ہے بھائی مطلب اس نے بہت ہی بے سورا پڑھا ہوتا ہے تو پھر اس میں تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم جیسا بندہ بھی سر پکڑ لیتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے لیکن جو اچھا پڑھنے والے ہیں ان میں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو دوستوں یہ تھی ایک چھوٹا سا میں نے خاک آپ کو بتا دیا ٹیونن جو ہے اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم ٹیون ویغرہ کر رہے تھے میں نے کہا تھا ٹیوننگ پہ کبھی میں ڈیٹیل میں تھوڑا بہت بتاؤں گا تو دیکھیں تھوڑا بہت ہی میں نے آپ کو بتا دیا اب ان کیس کوئی ایسا کیس آئے گا جس میں کوئی بچے کی ووکل ہے یا کچھ بہت ہی مطلب کیا کہتے ہیں اس کو یار معاملہ جانے نے تھوڑا سا خراب ہے سننے میں اس کو کس طرح سائٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح کا کبھی کوئی کیس آئے گا تو میں اس کی بھی ویڈیو بنا دوں گا اچھا آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جعوید بھئی آپ کے پاس کلام نہیں ہیں آپ سٹوڈیو میں بیٹ نہیں رہے ہیں آپ کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ میرا جو اپنا چینل ایک ہے جے ایکیو پروڈکشن کے نام سے کافی لوگوں نے مکس ہو رہے ہوتے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ میرے چینل پر مٹیریل کیوں نہیں آ رہا میرے چینل پر کونٹین کیوں نہیں آ رہا دیکھیں آج کا دور ایسا ہے کہ ہر بندہ ہر آرٹیس کیا کرتا ہے ریکارڈ کرواتا ہے ویڈیو بنواتا ہے اپنا اپنا چینل سب نے بنا دیا ہے تو ایک پروڈکشن والا معاملہ پہلے چلا کرتا تھا ایک کمپنیز جو انا وہ اپلوڈ کیا کرتی تھے لیزنگ جو انا پورا باقاعدہ سلسلہ چلتا تھا لیکن اب اس کا رجحان بہت کم ہو گیا لوگ اپنے پرسنل چینل بنا رہے ہیں پرسنل پروفائلز بنا رہے ہیں اور اس میں جو اپنا کام جو اپلوڈ کرتے ہیں تو اسی طرح جو کلام ہمارے پاس آتے ہیں ہم بنا کے دے دیتے ہیں وہ اپنے آگے آگے چینل پر جو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ والا معاملہ چل رہا ہے پاس تو اس وجہ سے میرے جو جے کے پروڈکشن میں اس میں بہت کم کلام اپلوڈ ہوتے ہیں ایک وجہ یہ دوسری وجہ یہ کہ میری اپنی سوڑی سوستیاں بھی ہیں چونکہ پروڈکشن میں کاموں میں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہوں کہ آپ خود اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ آپ پہلی جو پہلے ویڈیوز بنائی تھی تھی بلوگ بنائے تھے اس کے بعد یہ ویڈیوز کب اپلوڈ ہو رہا ہے کتنا ٹائم ہو گیا بیچ میں کتنا گیپ ہو گیا تو انشاءاللہ یہ گیپ ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی تھوڑے تھوڑے عرصے میں کچھ ہی دنوں میں اپلوڈ ہوتی رہیں گی لیکن آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کا جو پیار تھا جو کمنٹس کے ذریعے جو ویڈیو میں لائک کے ذریعے بھئی اس ویڈیو میں مجھے لائک چاہیے جو جو بھائی دیکھ رہے اب اسے لائک کر دے کمنٹ بھی کر دے ٹھیک ہے اپنی حاضری لگا دے اپنی اٹینڈنس لگا لے لیکن مجھے پتہ چل جائے کہ بھائی یہ بھائی چاہے بڑے شوق سے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں میرے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو کہ بھائی ویڈیوز جلدی سے جلدی بناو لوگ دیکھ رہے ہیں محبت کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں تو ان کے لئے زیادہ سے زیادہ کنٹینٹ بنایا جائے تو خیر ایک سوال یہ بھی تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا ولاغ کیوں نہیں بنا رہے ہیں تو ولاغ نہ بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ یار مصروفیت بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ ٹیک ایسے ہوتے ہیں کلائنٹس کو جلدی ارجنٹ دینے ہوتے ہیں اب اس میں میں ویڈیو بناوں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اب دیکھیں آپ خود اس بات سے اندازہ لگا ہے میں کتنی دیر سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب ظاہر ہے ویڈیو بنانا بات کرنا ایک الگ ہوتا ہے میں کتنی دیر سے آپ سے بات کر رہا ہوں اتنی دیر میں میں کام نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے ایک توجہ ہٹ رہی ہے اور ٹیون کرتے پر بھی آپ کو جو دکھایا اب اس میں تو دیکھیں مجھے تقریباً ایک منٹ لگا ہوگا لیکن اگر یہ میں چیز آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا اس طرح ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا تو میں کچھ چند سیکنڈز کے اندر اندر اس کو ٹیون کر سکتا تھا اس وجہ سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ارجنٹ ہوتا ہے کام جلدی جلدی ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وقت نکالوں اور آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بناوں ٹھیک ہے تو ٹیون کر لیا بھائی باقی انتروں کو ٹیون کرتا ہوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں دوستو ووکل بوت کے اندر میں آ گیا ہوں ٹھیک ہے اور وہاں پر ریکارڈنگ میں نے آن کر دی ہے کیونکہ کوئی بندہ نہیں ہے آج ریکارڈنگ کرنے والا ریکارڈنگ میں نے آن کر دی ٹیمپو میرے کانوں میں چل رہا ہے اور کوشش کی لائن آپ کو پتہ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے یہ لائن ریکارڈ کرنی ہے ریکارڈ تو مجھے زیادہ کرنی ہے لیکن ایک لائن آپ کو یہاں پر ریکارڈ کر کے تھوڑا سا ویڈیو بھی ظاہر ہے بنانی ہے ویلوگ پورا کرنے تو بنا رہے ہیں ہاں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک لائن ہو گئی مزید ابھی اس طرح کی اور بھی ریکارڈنگ کرنی ہے ابھی زیادہ فلیش آف کر کے میں آپ کو شیشے سے دکھاتا ہوں وہاں کس طرح ریکارڈنگ ہو رہی ہے بھائی وہ دیکھیں وہاں پر جو ہے نا یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ رہی دیکھیں ریکارڈنگ میں بولنا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے پیچھے پیچھے پورا میں نے کورس ریکارڈ کیا ہے ابھی مزید اور بھی لائنز ہیں وہ میں ریکارڈ کروں گا اس کے بعد پھر باہر جا کے آپ کو سناتا ہوں اچھا بھائی یہ کورس کی لائنز ہیں ٹھیک ہے ایک یہاں پر یہ ایک دو تین چار یہ چار لائنیں میں نے پڑی ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین اور یہی چوتھی تو زیادہ سناتا ہوں آپ کو بھی اس طرح ہے وہ شہر محبت جہاں صفا ہے وہی گھر بنانے کدھ جاتا اوپر والی چل چونکہ اوپر نیچے ہے تو اوپر والی چلنے شروع ہو گئی ہے اب ذرا میں آپ کو یہاں پر لے کر آتا ہوں جو ان کے ووکلسٹ کی اپنی ہیں چار میری اس میں ایڈ ہو جائیں گی تو تھوڑا سا اور مزید بھاری ہو جائے گا ابھی تھوڑا سا اور کام مزید دیکھتے ہیں اس میں اچھا باقی یہ کہ ابھی یار تھوڑا سا فین وغیرہ چل رہا ہے تو تھوڑا سا نوائز ویڈیو میں میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو مل رہی ہو تو اس کو تھوڑا سا آپ نے فلٹر خود ہی اپنے کانوں سے کر کے نکال دینا ہے ٹھیک ہے ذرا سنیں پہلے ان کی سنیں اس کو بھی میں یہاں فیکس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایڈجس کرنا پڑے گا تھوڑا سا ان چاروں کو یہاں پڑ لے کر آتا ہوں پھر آپ کو سناتا ہوں تھوڑا سا سیڈ بھی کر لیتا ہوں پھر فائنل آپ کو سناتا ہوں تو جی دوستو کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا آپ کو سناتا ہوں ذرا سنیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی زوردست قسم کا اس کا کورس بنا ہے باقی اس کے علاوہ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے جو ہے وہ کریئٹ کیا بنا دیا ہے آپ کو ذرا سناتے ہیں ٹھیک ہے نبی نبی حق کر کے اس طرح آ رہی ہے اس کا انٹرو بھی بہت ہی زوردست بنا ہے ذرا آپ کو وہ بھی سناتے ہیں کورس کے بعد ابھی انٹرو آ رہا ہے انٹرو اس کو کہتے ہیں جو کلام کے ابتدا میں لگتا ہے جیسے ہی کلام شروع ہوتا ہے ذرا اس کو سنتے ہیں بھائی ساتھ ساتھ کمیٹ میں بتاتے جائیں کیسا لگ رہا ہے بھائی کلام ٹھیک ہے ابھی اس کو سیٹ کرنا باقی ہے سیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب جیسے انترہ آئے گا پھر اس کے بعد کورس آئے گا آسواری کورس آئے گا انترہ آئے گا پھر کورس آئے گا یہ تمام چیزیں سیٹ دوں گی بیک گراؤنڈ اس سے میچ کرے گا وہ ذرا چیزیں میں جلدی سے میچ کرتا ہوں جلدی سے اس کو سیٹ کرتا ہوں سیٹ کرنے کے بعد فائنل ریزلٹ سناتے ہیں تو جی جناب کلام یہاں پر مکمل ہو چکا ہے پہلے تھوڑا سا انٹرو سناتا ہوں پھر ایک شہر مکمل آپ کو کورس کے ساتھ سناتا ہوں انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا بھائی ویلوگ کے حوالے سے میں نے پہلے ویئرز کیا تھا میرے ویلوگ آپ نے ہیڈ فون پر دیکھنے ہیں ہینڈ فری پر دیکھنے ہیں یہ آڈیو کا معاملہ ہے اور آڈیو کا معاملہ جتنا کلیئر ہو اتنا اچھا ہوتا ہے جناب شروع کرتے ہیں اس کو دیکھا دے مدینہ دیکھا دے مدینہ جہاں دل لگانے کو دل چھاہتا ہے اب یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کریں پیچھے جو ہے نا بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب یہ چیز آ رہی ہے تو بہت ہی آؤٹ کلاس ریزلٹ کے ساتھ ہمیں سنائی دے رہی ہے تو ایک انترہ سنتے ہیں اس کا موسیقی 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 موسیقی